اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اور حاضرین آج کا وی لگ کرتے ہیں شروع اور میں اس وقت کڑا ہوں قبرستان میں قبرستان آنے کا مقصد وہ بھی میں بتا دوں گا اور یہاں پہ وی لگ بنانے کا مقصد وہ بھی میں بتا دوں گا یہ ہمارے گاؤں کا قبرستان ہے اور یہاں پہ میری ساری فیملی یعنی کہ بہت ددیال اور ننیال اس کی قبرے ہیں قبرے تو یہاں پہ ظاہر ہے قبرستان ہے تو قبری ہوں گی ہوں گی لیکن میں نے اپنے بچپن کے حوالے سے کرکٹ اگر سیکھی ہے تو وہ بھی یہاں سے سیکھی ہے یہاں پہ ہماری گاؤں کی ٹیم آتی تھی باقیدہ ٹورنمنٹس ہوتے تھے اس قبرستان میں اور ہمیں چونکہ میں مشکل سے دس سال کا ہوں گا یا گیارہ بارہ سال کا تو مجھے صرف اور صرف کیپر کی پیچھے بال روکنی کے لیے کھڑا کر دیا جاتا اپنی گاؤں کے ٹیم سے تو وہاں پہ مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہوتا کہ کرکٹ کھیلی کیسی جاتی ہے جو تھوڑی بہت میں نے سیکھی ہے وہ یہاں لیکن یہ مقصدی بات نہیں ہے مقصدی بات جو یہاں پہ آنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو میں اپنے پوری ویلاگ میں جو قبرستان والا ہے اس میں میں نظر اس لئے نہیں آوں گا کہ یہاں پہ اس وقت کوئی بھی بنی آدم نہیں ہے جس کو میں ریکویسٹ کر سکوں کہ وہ کیمرہ پکڑ سکے شاید ٹائم ہی ایسا ہو یا شاید ہم لوگ اتنی مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے جو ہمارے بڑے حضرات ہیں جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لئے کوئی ٹائم ہی نہیں ملتا بہت افسوس کی بات ہے اور سوچنی کی بات ہے اس لئے نبی علیہ السلام کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے یعنی کہ مفہوم میں بتا رہا ہوں کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو کم از کم یعنی گناہ معاف ہوتی رہی یا وہ کم از کم گناہ کی طرف راغب نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ جو موت کو کسرت سے یاد کرے اور موت کو کسرت سے یاد کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ بندہ قبرستان جا کے جو وہاں پہ لوگ دفن ہیں ان کی حالت دیکھیں ناظرین اور حاضرین سب سے پہلی قبر یہ میری والد صاحب کی قبر ہے اللہ تعالیٰ ان کے بخشش اور درجات بلند فرمائے ماسٹر گلزادہ اور لکھا ہوا ہے تاریخ وفات چودہ جولائی انیس سو نواسی نائنٹین ایٹی نائن یعنی کہ میں مشکل سے تین چار یا سا شاید پانچ سال کا ہوں گا مجھے نہیں پتا اور نہ مجھے کچھ یاد ہے مجھے صرف اور صرف ان کی ایک بات یاد ہے اپنے والد صاحب کی کہ میں تھوڑا سا اگر جذباتی ہو جاؤں تو میں اس پہ معذرت چاہوں گا کیونکہ قبرستان میں بندے کو جذباتی ہونا پڑتا ہے جب اپنے پرانی یادیں یہ تازہ کرتا ہے مجھے اتنا صرف یاد ہے کہ جب زیاوالحق صاحب نائنٹین ایٹی ایٹ میں شاید یا نائنٹین آئین میں ان کا پلین کریش ہو گیا تھا تو میرے والد صاحب رو رہے تھے بہت زیادہ اور ٹی وی صرف ہمارے گھر میں تھا تو سب رو رہے تھے تو میں بھی رو رہا تھا مجھے نہیں پتتا تھا کہ ہوا کیا ہے لیکن چونکہ یہ رو رہے تھے تو وہ سین مجھے یاد ہے کہ ہم سب رو رہے تھے تو یہ تو میرے والد صاحب تھے یعنی میری پیدائج سے چار پانچ سال کے بعد یہ فوت ہو گئے تھے تو ان کی کوئی ایسی بات مجھے یاد نہیں ہے اگر میں صحیح بتاؤں کہ وہ کیا ہے ان سے جو بڑے بھائی تھے وہ اگر میں ان کے قصے آپ کو کہوں تو یہ شاید مجھے کچھ زیادہ ہی یاد ہے میرا بچپنا سارا کچھ ان سے کچھ زیادہ ہی قریب گزرا جن کا نام تھا اخونزادہ یعنی میرے تایاب ولد حاجی اکرم خان ایک ٹیپیکل پتھان نیچر کے آدمی تھے اور سمجھتے تھے زمین پہ کسی قسم کی بھی وہ نہیں کرتے تھے دریغ نہیں کرتے تھے کہ وہی زمین جیسی ہو لیکن ہماری ہو بس وہ ان کی ایک خواہشی تھی دل کے اچھے انسان تھے چونکہ میں زیادہ تر وقت ان کے ساتھ گزارتا تھا کافی سینئر تھے اور میری والد صاحب سے بھی بڑے تھے تو ان کی بھی بہت زیادہ محبت مجھ سے تھی لیکن ظاہر ہے جب اپنے بچے ہوتے ہیں تو پھر وہ پرائیو کے کون دیکھتا ہے تو اس لیے یہ سمجھتے تھے کہ میرے بغیر یہ دنیا قائم ہی نہیں ہو سکتی اور یہ دنیا چلی نہیں سکتی اور یہ صرف یہ نہیں بلکہ جتنی بھی یہ لوگ مدفون ہیں سب یہی سمجھتے ہیں انکلوڈنگ ہمارے کہ ہم زندہ ہیں لیکن بصورت مردہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں دنیا ہوگی کیسے اور دنیا رہی گی کیسے لیکن دیکھیں یہ ہے میری تایابو اور یہ جب فوت ہوئے 29 جون 1995 1995 تو بہت ہی اچانک ان کے خبر آئی مجھے وہ سین ابھی تک یاد ہے کہ میں تھا تقریباً گیارہ سال کا اور ہم کھیل رہے تھے اور اچانک کی خبر آئی کہ آپ کے جو تایابو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں اور اسی طرح سارے لوگ دور دور کی کیونکہ گاؤں کے بڑے تھے تو اس لئے سب سے زیادہ لوگ ان سے جان پہچانتی ہمارے مسجد کے بھی بڑے تھے لیکن آپ دیکھیں ان کو فوت ہوئے تقریباً 26 سال یا 27 سال ہو گئے ہیں دنیا اسی طرح ہی چل رہی ہے ان کے جانے سے دنیا کو کچھ نہیں ہوا یہ ہے میری جو تایی تھی یعنی میرے جو تایابو کے وائف تھی بہت ہی زیادہ محبت کرنی والی بہت ہی زیادہ شفقت سے پیش آنے والی اور بہت ہی زیادہ سمجھدار خاتون یقین کریں میں نے ان جسے خاتون بہت کم دیکھا ہے کہ بھئی ایک بندے کے پاس فل اتارٹی ہو اور پھر بھی وہ سب کے ساتھ انصاف کر سکے اور سب کو ان کا حق دے سکے ہر ایک سے اچھی طریقے سے ملنا پھر اگر کوئی نہ ملے تو ان سے گلا کرنا کہ بھئی تم آئے تھے گاؤں اور مجھ سے کیوں نہیں ملے بہت ہی محبت کرنی والی خاتون تھی ان کی وفات ہوئی ہے دو ہزار اٹھارہ میں چھبیس نومبر دو ہزار اٹھارہ یہ جتنی بھی آپ کو قبر نظر آ رہے ہیں قبور یہ سارا میرا جی ناظرین تو مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ جتنی بھی قبور آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے میرے ددیال ہیں یعنی میرے جو والد صاحب کا خاندان تھا ہم نے بھی یہاں دفن ہونا ہے یقین کریں موت کا کچھ بھی نہیں پتا نہ یہ بوڑی کو دیکھتی ہے نہ یہ جوان کو دیکھتی ہے اور ہم جس طرح لگے ہوئے ہیں اپنی دنیاوی زندگی میں تو ظاہر ہے آج کل تو موت اتنی آسان ہو گئی ہے کہ صبح کو ایک بندہ بلکل صحیح سلامت ہوگا اور شام کو اس کی جنازی کا اعلان ہوگا کہ جنازہ اس ٹائم ہے تو اسی طرح یہ ساری بھی ہیں اور یہ سارے کے سارے میں آپ کو بتا دوں یہ بوڑے نہیں تھے یہ سارے جوان بھی تھے یہ بوڑے بھی تھے اس میں سے کچھ بیمار بھی تھے کچھ نہیں بھی بیمار تھے بلکل صحیح سالم اور تندرست تھے یہ سارے کا سارا یہ میرا جو والد صاحب کا خاندان ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور بخشش فرمائے یقین کریں کسی کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا ہے کسی کے ساتھ ناظرین یہ میرے چچھا تھے وزیر زادہ صاحب جو کہ والد محترم رحیم زادہ اسامہ اور نور زادہ اور ان کی وفات ہوئی دو ہزار سترہ میں اپنی جو بلوغت کے سال ہیں جنہوں نے اپنی فیملی میں بڑا دیکھا ہوئے اپنے والد صاحب کے خاندان میں تو وہ یہی میرے چچھا تھے ان کے ساتھ تقریبا بائیس ترائیس سال جب سے ہوش سنبالا ہے تو ان کے ساتھ گزرے ہیں ان کے ساتھ ریلیشن رہا ہے یہ چونکہ ہمارے وال بائی وال پڑوسی بھی تھے جب سپریشن ہو گئی تھی اپنے تمام چچھا اور تایا وغیرہ سے تو یہ ہمارے وال بائی وال پڑوسی تھے اور صرف وال بائی وال پڑوسی نہیں تھے بلکہ جو ہمارے کھیتے وہ بھی ان کے ساتھ بانڈریز میں ملے ہوئے تھے تو کبھی اچھا کبھی برا ریلیشن رہا لیکن کم از کم آخر میں جتنا تھا تو وہ ان کے ساتھ کافی اچھا ٹائم گزرا ان کے ساتھ گپ شپ کچھ زیادہ نہیں لگتی تھی کیونکہ بظاہر یہ شاید گپ شپ کے زیادہ شوقین نہیں تھے یا شاید ہمیں ان کے مزاج سمجھنے میں تھوڑا سا مسئلہ آتا تھا لیکن صرف اور صرف یہ تھا کہ ان کی وفات ہوئی اتوار کے اتوار کو دو ہزار سترہ انتیس جنوری دو ہزار سترہ کو اس کے بعد سے یہ چونکہ میرے آخری چچا تھے ٹوٹل تین بھائی تھے ایک میرے والد صاحب ایک تایا اور ایک چچا